انیس سو ستانوے کا ذکر ہے ہاں خواجہ صاحب کہتے ہیں جاتے سجن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ کہے کوئی جاتے سجن کو کبھی نہ دیکھے چونکہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے پھر کسی اور کے بہانے کبھی ہائے کرتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے کبھی آہیں بھرتا ہے کہ اپنے محبت کو چھپانے کے لئے بادن ہواکا صبرتا املم تصبرا و بکاکا اللم یجری دمعوکا اوجرا متنبی امر الفعاد لسانہ وجفونہو فکتمنہو و کفا بجسم کا مخبرا میں ایک جگہ بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا آواز نہیں تھی میں نے دیکھا ایک نوجوان ناش رہا ہے ڈانس کر رہا ہے ساحل پر اور اس کے ساتھ دس باران لڑکیاں وہ بھی ڈانس کر رہی ہیں میں نے دیکھا بہت خوبصورت نوجوان ہے مجھے خیال آیا یہ جو اتنی بڑی گمرائی میں ہے اس کو ہدایت کیسے ملے گی اور کون اسے جا کر اللہ کا پیغام سنائک یہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اس کی خوبصورتی اور جوانی پر رحم آیا ایک اس کے پلٹا کھانے کو میں نے بہت مشکل سمجھا خیال آکے گزر گیا میں وہاں سے اٹھ گیا کچھ دن اس کا نقش میرے دل دماغ پر رہا پھر محب ہو گیا کراچی کا اجتماع تھا ستمبر میں تو انہوں نے میرے لئے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا ہوا تھا کراچی والوں نے تو میں وہ خیمے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس ہے کہا جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے اس کا نام جنیت جمشید میں آپ سے ملانا چاہتا ہوں میں نے کہا کدھر ہے کم میرے ساتھ آیا ہے میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو کہ میرے کلاس فیلو تھا میں نے کہا لیا تو وہ اس کو جب لے کر آیا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا مجمع کی وجہ سے شاید چہرہ پورا سے چھپایا ہوا میرے سامنے آکے بیٹھا اور یوں کھولا تو وہ وہی نوجوان جس کو میں نے سکرین پر ناشتے دیکھا تھا حرام تو میں نے کہا آپ کا نام کہا جی جنیت جمشید میں نے کہا کیا کرتے ہو کہا میرا موسیقی سے تعلق ہے میں نے کہا گاتے ہو یا بجاتے ہو کہا جی میں گاتا ہوں کہا یہ جو دل دل پاکستان ہے یہ میں نے گایا ہے اچھا اچھا وہ تو بہت مشہور ملی نغمہ ہے کہا ہاں جی وہ میں نے گایا ہے اچھا اس کے بعد میری اس سے کیا بات ہوئی اب بیس برس ہونے کو ہیں یاد نہیں تاثر یاد ہے کہ اس نے آگے کیا جواب دیا کہنے لگا میرا جی چاہ رہا ہے آپ بولتے رہیں اور میں سنتا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے زخموں پہ مرحم رکھ رہا ہے میرا ایک اور دوست بھی ہے میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی لے کر رہا ہوں سلمان وہ بھی آپ کی باتیں سنیں پھر تھوڑے جیرے بعد دوست نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو گلیمر کہتا ہے رانائی یا شیب دنیا کی موج میلہ جس موج میلے کو ایک پاکستانی نوجوان خواب میں دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے میرے پاس لیکن اس کے باوجود میرے یہاں اندھیرہ ہے کہا یہ میرے یہاں اندھیرہ ہے یہ دل خالی ہے مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں جس کا کوئی گھاٹ نہیں بے منزل مسافر ہوں بے منزل مسافر ہوں یہ ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے ان دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں جس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی وہ فریاد کرے جسم کو روٹی چاہیے پانی چاہیے ضروریات زندگی چاہیے ان میں سے جو چیز بھی اس کو نہیں ملے گی وہ فریاد کرے روح نہ عورت کو جانتی ہے نہ روٹی کو جانتی ہے نہ پانی کو جانتی ہے نہ موسیقی کو جانتی ہے روح ایک اللہ کا عمر ہے جو صرف اللہ کو جانتا ہے اسے اللہ چاہیے اسے اللہ کا رسول چاہیے جسم کو روٹی نہ ملے تو وہ پریشان ہوتا ہے روح کو جب اللہ اس کا رسول کا تعلق نے ملتا تو وہ پریشان ہوتی ہے پھر وہ پریشانی ویرانی بن کر جسم پہ تاری ہوتی ہے پھر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس سے اور بڑی عیاشی میں جاتے ہیں کہ شاید ابھی کچھ کمی ہے وہاں اس کی بھوک اور بڑھتی ہے وہ اور فریاد کرتی ہے پھر ہم اس سے بڑی عیاشی میں جاتے ہیں پھر اس کی بھوک اور بڑھتی وہ اور فریاد کرتی ہے اس قسم کا مضمون تھا اس کا ذرا تحسین سے تھا خلاسہ یہ میں نے کہا اس کی مثال ایسے کہ درد ہو اس گھٹنے میں اور دوا لگے اس گھٹنے میں تو دوا بھی جا رہا ہے اور درد بھی نہیں جا رہا ہے دوا لگ رہا ہے درد نہیں جا رہا کیوں جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں جہاں دوا لگ رہا ہے وہاں درد کوئی نہیں تو آرام کیسے آئے گا تو یہ بیچینی کرب یہ تو روح میں ہے اور ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں جسم کی ضرور موسیقی کھانا پینہ فائف سٹار ہوتل گلیمر موجمیلہ پروٹوکول یہ تو سب جسم کی چیز ہیں روح کوئی ان سے کہا سروکار لیکن جس دن اسے غزہ ملے گی اگرام منزل بھی ملے گی راستہ بھی نظر آئے گا ساحل بھی نظر آئے گا گھاٹ بھی نظر آئے گا اور منزل مقصود کا بھی پتہ چل جائے گا تو یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میں نے غالباً کہا کہ آپ کچھ تبلیغ میں جانا شروع کریں تین دن لگانا شروع کریں میں کیسے لگاؤں میں تو گاتا ہوں ناشتا ہوں ڈانس کرتا ہوں تبلیغ قسموں سے کروں کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتا میں نے کہا یہ تو دوا ہے تو پہلے دن دوا کھانے سے آرام آتا ہے مسلسل دوا کھاتے 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 بیماری دبنا شروع ہوتی ہے دبنا شروع ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کر دیتا ہے یہ دوا ہے تم شروع کرو اس کو سوچو مت کہ میں ناش رہا ہوں گا رہا ہوں ٹھیک کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اس نوجوان کی اس نے تین دن شروع کر دی یہ جمشد اس کا کلاس فیلوت یہ اس کو سب سے پہلے سلام دوا یہ تبلیغ میں لگا تو اس کو اپنے اس کا خیال آیا اس کو ملنا شروع کیا پھر ایک جگہ پر آ کر وہ رک گیا آگے نہیں لے جا پا رہا تو اللہ نے اس میں مجھے ذریعہ بنایا مجھو ڈالا نومبر انیس سو ستانوے میں چار مینے کے لئے میری تشکیل ہو گیا امریکہ مستورات کی جماعت میں اور اہلیہ اور لاہور کی جماعت تھی میں لاؤس انجلیس میں تھا تو میں نے اسے فون کیا تو اس زمانے میں یہ سی ایل آئی پر نمبر نہیں آتا تھا تو اور یہ اتنے موبائل فون یہاں اتنے تھے بھی نہیں دوسرے فون تھے تو میں نے اس کا فون نمبر لے لیا تھا تو میں نے اسے لاؤس انجلیس سے فون کیا کہنے لگا آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں نے کہا میں امریکہ میں ہوں لاس انجلیس میں کہنے لگا نہیں میں نے کہا وہیں سے ہوں قسم اٹھائیں قسم اٹھائیں میں نے کہا چھوٹیسی بات پر کیسے قسم اٹھاؤں کہنے یہ بہت بڑی بات ہے میں نے کہا کیوں اور میں ساری دنیا پھرتا ہوں کبھی اپنی بیوی کو فون نہیں کی آپ مجھے فون کیسے کر رہے میں نے کہا یا تم سے محبت ہو گئی تھی اس لئے فون کر رہا ہوں بس اس ایک فون نے اس کے دل میں میری محبت ڈالی میں جب یہ حج پہ جاتا ہوں میرا ساٹھ ستر ہزار روپیہ صرف فون کا بھی لوتا ہے تین ہزار تقریباً میرا ہر سفر میں پندرہ بیس دن میں میرا فون کو ہوتا ہے کہ میں ایسی فون کرتا رہتا ہوں وہاں کا فون وہ ہزاروں بیانوں سے بڑھ کر اتر بیان تو ایک چھوٹی سی چیز مولینی آس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ تبلیغ میں بیان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا جسم میں زبان کا چھے فٹ کے جسم میں فانچ فٹ دس انچ آٹھ انچ کے جسم میں دو انچ کی زبان ہے کہا اتنا ہی تبلیغ میں زبان کا حصہ ہے بول کا بیان کا لیکن لوگوں کو دل لینے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا جتن ہے تو اس پر اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ انہیں مجھے امریکہ سے فون کیا تو پھر میں اسے برے سفر میں فون ملاتا رہا اب یہاں ہوں اب یہاں ہوں اب کیا حال ہے اب کیا حال ہے تو اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈالتا ہے پھر وہ چلے کے لئے نکلا پھر اس نے چلے لگا تین چلے نے چلے لگا رائمنٹ آیا ملا میں نے بڑا پروٹوکول دیا بہت تیار محبت ہاسا کھڑا سو کرتے 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 اس نے تین چلے لگا تین چلے کے لئے نکل پڑا یہ غلما دوہزار ایک یا دو اس کا مجھے پورا یاد نہیں ہے تو اس وقت یہ تین چلے کے لئے نکلا تو اس نے مجھے بالا کوٹ سے فون کیا کہ مولانا میں اس وقت بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد ہے اس میں ہماری جماعت ہے باہر فرش ٹوٹا ہوا ہے اس پر ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے اس پر میں لیٹا ہوا آپ کو فون کر رہا ہوں اور جس سکون چین کو میں فائیو سٹار ہوتلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد اور پھٹی ہوئی چٹائی پہ مل چکا ہے مل چکا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا بین اس کے یہ الفاظ تو میں نے کیا جواب دیا یاد نہیں لیکن غالباً میں نے یہی کہا کہ اب روح تک اس کی غذا پہنچ گئی تو موج ہو گئی یہ اس نوجوان کا ابتدائے سفر تھا اس کا ماضی کیا تھا گلیمر کی دنیا میں شو بیس کی دنیا میں اتنا بڑا موسیقی میں سٹار آج تک نہیں پاکستان میں نہیں آئے پاکستان میں کوئی نہیں آئے اتنا بڑا نام کسی نے نہیں بنایا نہ کمایا میں آپ کے استادوں کو ابھی بتا رہا تھا لنڈن میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے فنکار بڑے ہر ایک نہیں بڑے جواد وصیم جیسے نہیں بڑے فنکار بولائے بڑے فنکار بولائے جاتے ہیں اور اس میں جو پھر وہ ریٹنگ لیتے رہتے ہیں سارے ملکوں سے پورے دنیا میں ٹاپ لیول کا جو سٹار ہوتا ہے اس کے لیے خیمہ درمیان میں نصب کیا جاتا ہے اور اس پر اس کا سوپر سٹار فلان فلان یہ ہوتا ہے اور باقی خیمے چھوٹے 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 چاروں طرف ہوتے ہیں رہتے ہیں وہ ہوتل میں ٹھہر ہوتے ہیں لیکن وہ اس میلے میں نمائندگی کے لیے ان کو چند گھنٹے وہاں بٹھایا جاتا ہے پھر لوگوں کا آنا پھر باقی گانا بجانا یہ سب کہا میں جب پہلی دفعہ وہاں انوائٹ ہوا مدعو کیا گیا تو میں نے میرا خیمہ لگا ہوا تھا تو بیچ میں جو خیمہ تھا سوپر سٹار وہ امیتاب بچن تھا سوپر سٹار امیتاب بچن مجھے خیال آیا کیا میرا نام بھی کبھی آ سکتا ہے تو میں نے خود ہی کہا گا نہیں تیری اوقات نہیں کہ تیرا نام یہاں آئے چار سال کے بعد میں جب اس میلے میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ بلکل درمیان میں سوپر سٹار جنیت جمشید وہ خیمہ میرے نام کا یہ بلندی کی انتہا ہے یہاں سے وہ چٹائی پر آیا معمولی سفر میں آج سارا ملک رو رہا ہے اور آج صبح ہی ایک بچی نے کینیڈا سے فون کر کے مجھے رولا دیا میں تو پہلی چار دن سے رو رہا ہوں تو اس نے پھر مجھے رولا دیا میں نے ایسا غم کسی کی موت پہ نہیں دیکھا میں چھلیس سال ہو گئے تبلیغ میں بڑی بڑی مذہبی شخصیات گئیں سیاسی دنیاوی شخصیات گئیں کسی کے رونے پر اس طرح عوام چھوٹے بڑے مرد عورت مالدار غریب پکیر سندھی بلوچی بروئی پتھان پنجابی میں نے کسی کو ایسے روتا نہیں دیکھا جیسے اس کی موت پر دنیا روئی ہے روئے جا رہی ہے یہ وہ اعزاز ہے جہاں سے وہ چھوڑ کے آیا تھا عبرائیم بن عدم رحمت اللہ علیہ جب حکومت چھوڑ کے جنگل کی راہ لی تو وہاں ایک درویش پہلے بھی اللہ اللہ کر رہا تھا اس کو غیب سے کھانا آتا تھا ان کا کھانا آیا تو انہوں نے ان کو دعوت دی کیا یہ کھائی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں مجھے بھوک نہیں انہوں نے اپنا کھا لیا دو روٹی اور کوئی ساتھ ترکاری جب جب عبرائیم بن عدم کو بھوک لگی اور انہوں نے دعا کی تو پورا دستر خان اتر آیا پھرا ہوا تو وہ درویش ایک دم بول اٹھا یا اللہ میں تو برسوں سے پڑا تجھے یاد کرنا میرے لئے دو روٹی اور سبزی اور یہ آج آیا اور اتنا بڑا دستر خان تو کہتے ہیں میں نے یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں پڑا تھا یا کہیں سے سنا تھا سنت تو مجھے معلوم نہیں ہے تو غیب سے آواز آئی کہ تم جھوپڑا چھوڑ کے آئے ہو یہ بادشاہت چھوڑ کے آئے ہیں تو ہر ایک کو اعظال انزلن ناسا منازلہن انزلن ناسا منازلہن تو اللہ نے اس کو اس کے منزلہ پر اتارا واللہ میں نے ایسا سوک ایسا ماتم ایسا رونا میں نے نہیں دیکھا جو نے کبھی اس کو دیکھ ہے میں نہیں وہ بھی روئے جا رہے ہیں اتنی بڑی جگہ سے نیچے آنا تم ایک ممبر سے اتار دینا تو تم کفر کے فتوے بغاوت پہ آجاؤ کان سے وہ اترا ہے یہ سروزہ جماعت کا امیر بدل دونا تھا جس کو بدلو اس کو غصہ چڑھو کہ مجھ سے امارت چھین لی تبلیغ والوں نے اس کی قدر نہیں کی مکی مسجد والوں نے اس کی تشکیلیں بند کر دیں کہ یہ تو اپنی ترتیب پہ چلتا ہے میں تمہارے استاذوں سے کہہ رہا تھا کہ ہاتھی کو ٹوکرے میں کوئی بٹھا سکتا ہے اس کے لئے تو اس کے حساب سے عمارت دروازہ چاہیے ہاتھی والوں سے دوستی ہو تو دروازے بڑے کرو ہیں نا مثل مشہور ہے بھئی آپ مسجدوار کام نہیں کروئے اصل میں آپ مسجدوار کام نہیں کروئے مسجدوار کام کہہ یہ یہ دو ہمارے جیسے کیلئے مسجدوار کام تو اس پر ایک لگ ہے یہ اپنی ترتیب پہ چلتا ہے تبلیغ کا یہ رسول نہیں تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں اللہ نے تبلیغ میں شہادت دے کرتا میرا ہی طریقہ میرا ہی کام کام میرا ہی کام کام وہ جانے اور اس نے اللہ کا پیرام صاحب ہے قلبوں میں بڑے 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 عوض جمع داخلے اپنے کتنے کتنے سو پونڈ ہے وہاں مجھے جا کے اللہ کی بات سنے لیکن ابھی عبیر گئے لیکن ابھی کی بات سنے شیب الرعیادہ میں ہر بڑے خالق میرے بان اس کو پھرائے جائے اور آخر میں اپنے نام پر مورد دیکھتے اپنے خلص پر دیکھتے تین چلے لگنے کے بعد اب اس کو کام تو کوئی آتا نہیں بلکل سادہ دنیا کے لحاظ سے کچھ پتا بہت ہی سادہ جب اس نے پہلی آل بم بنائی نا آل بم نا تو وہ جو تھی پہلی آل بم بنائی نا جلوے جانا تو مجھ سے کہنے لگا میں نے آل بم بنائی ہے تو میں سوچ رہا ہوں میں اس کا نام کیا رکھو میں نے کہا کیا رکھو کہ میں سوچ رہا ہوں عمل میں بالمعروف نہیں یہ نلم کر رکھو تیری اکل کو سلام رب وکوف یہ کوئی رکھنے کا نام ہے کہنے لگا پھر آپ بتائیں میں نے کہا اس کا نام رکھو جلوے جانا تو وہ نے کہا واہ 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 اس میں تو موسیقی ہے جلوے جانا اس میں تو موسیقی ہے تو اس نے پھر پھر ساری اس کی جو آل بمز ہیں اس کے نام میں نے رکھے جو بنا لیتا پھر مجھ سے کہتا نام بتائیں پھر پتہ نہیں آگے کیا کیا نام سب نام میں نے اس کے رکھے تھا بہت سیدھا تھا دنیا کے لیاس تو جب موسیقی چھوڑی تو کمائی ختم اور کوئی ہاتھ پکڑنے والا کوئی مکان بیشنا پڑا بیک گیا کام نہیں چلا تو مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی ماں کی دوا خرید سکوں پیسے کوئی نہیں کدھر جاؤں کیا کروں این اس وقت پیپسی والوں نے اس کو پیش کش کی کہ دس گانے پیپسی کے لیے گاؤ چار کروڑ ہم سے لے گھر میں دوا کے پیسے نہ ہوں اور چار کروڑ کی پیش کش ہو لبنان میں ایک لڑکی تھی عیسائی بلوکارا نوال پیپسی والوں نے اس کو ٹیار کیا پیپسی کی مشہوری کیلئے کانا مکس کانا مردہ اس نے شرط لگائی کہ جنیت صرف پاکستان سے میرے ساتھ گا سکتا ہے اور کوئی اس کے ساتھ گاؤں گے اور کسی کے ساتھ تو لہٰذا انہوں نے اس کو لینے کے لیے اتنی بڑی قیمت بگایا تھا تو قاد الفقر ان یکون فقر آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے تو وہ اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہامی بھری شیو کرایا اور لبنان پہنچ گیا مجھے پتا چلا تو سب کو دعا میں لگایا اور خود میں نفلوں میں لگ گیا پتنی میں کتنی نفل پڑتا گیا پڑتا گیا دعا مانگوں نفل پڑھو دعا مانگوں نفل پڑھو مغالباً کوئی پچاس نفل میں نے پڑھے بے قراری کی قیفیت رونا آئے ایسوں کو تو ذمہ ہوتا ہے مالدار لوگوں کی کوئی سنبھالیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے حکومت نکموں کو دیتا ہے بارش بے موسم کی کرتا ہے عموماً اس وقت پیسہ بخیلوں کے پاس تو جب وہ وہاں پہنچا اور انہوں نے اس کو ہوتل میں ٹھہرایا ادھر ہم کچھ نہیں اوپر والے کا نظام تھا پتہ نہیں کیا چیز ذریعہ بنی میں ایسی دعویٰ کروں کہ میں نے دعا کی میں نے نفل پڑے اللہ مجھے بڑے دعویٰ سے بچ کہتا ہے میں ہوتل میں جب لیٹ آ تو بے قراری شروع بے چینی شروع نید نہیں آ رہی کروٹیں بدلتے 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 رات کے بارہ بچ گئے اور میرے اندر آگ 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 آخر میں بے قراروں کے اٹھا بیگ اٹھایا کمرہ بند کیا کاؤنٹر پہ چاہ بھی پھینکی اور سیدھا بیروت ائرپورٹ پر آ گیا اور پہلی فلائٹ جو مجھے ملی اس پہ چڑھ کے دبائی اور دبائی اس پاکستان آ گیا پاکستان پہنچا تو پرانوں کا جوڑ شروع ہو چکا تھا پرانوں کا جوڑ تو مجھے بتایا دوست نے کہ وہ آ چکا ہے تو اس کو بلاؤ ورنہ وہ سب اس کو گالیاں نکال رہے ہیں تانے دے رہے ہیں بولیاں مار رہے ہیں تو اسے بلاؤ تو میں نے اسے فون کیا کہ جوڑ شروع ہے تم آ جاؤ کہ نے لگا میں کس مو سے آؤں گا میں نے کہا جو مو تیرہ اللہ نے بنائے اسی مو سے آ جا کہ نے لگا ایسا میں آؤں گا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں آئے گا تو میں نے اس کو فون کیا سلمان اس کا نام میں نے کہا سلمان ایسا کرو اپنا اور اس کا ٹکٹ کروالو اور اس کو بتاؤ نہیں بس جب جانا اس کو بتا دینا تو اس کو لے کے آؤ اور رات کی فلائٹ لے کے آؤ دن کی نہ لاؤ کسی نے دیکھا تو پھر ایسا ہی بتمیزی نہ کرے تو میں نے اگلے دن اسے فون کیا کہ آ رہے ہو کامورانا میں نے بہت کوشش کی ٹکٹ نہیں مل رہا بوکنگ نہیں ملی اس لئے بہت 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 رچھاتا ہوں میں نے کہا تیری بوکنگ ہو چکی ہے تم سلمان سے ملو تمہاری رات سات بجے یا نو بجے کی فلائٹ ہے تو تم اوٹو میں لینے آ رہا ہے کہا آپ نے مجھے پھنسا ہی لیا چھوڑا ہی نہیں تو رات کو نو بجے کے قریب وہ اترا لاہور ائرپورٹ تو میں نے اپنی گاڑی بھیجی گاڑی پہ لے کر آیا وہ جوڑ میں ناول خان صاحب کے مکان پر ایک کمرہ میرے پاس ہوتا تھا میں نے اس کمرے میں اس کو ڈال دیا میں نے کہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا یہیں رو کمرے میں ہی رو ایک دن باقی تھا تشکیلوں میں تو وہ دن کمرے میں ہی رہا رات کو نکلا تھوڑا بہتی دور اگلی دن ہم گئے سیال خوٹ تو بہت اس کا اکرام کیا ہنسا کھرڑا کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی کوئی نہیں کہا شیف کیوں کرا دی تین چلے تم نے زائے کر دیئے تبلیغ کو بدنام کر دیا ایک یہ رخ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ نشہ پیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملے ساقے تو واہ 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 یا کوئی گانا تو سنا تو شال بھائی وہ شروع ہو جاتا تو پانچ میں دن جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہ میری گاڑی وہ چلا رہا تھا کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے دوبارہ پھنسا لی مجھے باند دیا آپ نے کہا اب میری پکی توبہ ہے میں نے کہا ایسا اگر ذرا اس کو مشہور کرو تاکہ تیرا راستہ بند ہو جائے واپس جانے تو میرا بیان تھا کولو تارڑ میں تو میں نے ہم وہاں چلے گئے وہاں سے فرغ ہوئے تو ہم رائیمنٹ کی طرف اس کو میں نے لاہور بھیج دیا اور ایک دن پہلے اعلان کروا دیا اس سے کہ میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں تو بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی پریس کلب میں تو اس میں اس نے کھل کے یہ اعلان کیا کہ میں اب موسیقی سے توبہ کرو اور ملی نغمیں بہت گائے گئے اس نے بڑے زبردست ملی نغمیں گائے لیکن دل دل پاکستان کی جو مقبولیت ہوئی اس شخص کی زبان سے آج تک کوئی ملی نغمہ اس کو نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ کراچی واپس گیا اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے حیران پریشان ہے تو یہ مسجد میں پریشان بیٹھا تھا تو اس کا جو سحیل کا بہت بڑا احسان ہے اس پر اور میں اس کو سلام کرتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا تاجر تھا کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھا چند کروڑ کا اس کا بزنس تھا تو اس نے اسے پوچھا کہ جنید بھائی آپ پریشان کیوں ہیں کہا گھر سے پریشان ہو کیا کرو کہاں سے روٹی کھو ایک دکان بنائی وہ چلی نہیں کہ لگا مجھ سے تو کوئی آکے کرتے نہیں خریدتا تبلیغ والے بھی نہیں آتے نیک لوگ بھی نہیں آتے تو اس نے کہا میرا کاروبار ہے ہم میرے ساتھ شیئر کر لیں کہاں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں کہاں سے جاتا تھا آپ کوئی آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہوئے تو پھر کن لگا مجھو یاد آئے انگلنڈ میں ایک مکان تھا انہوں نے کہا وہ بیج دیں تو وہ ایک لاکھ پاؤنڈ میں اس نے وہ بیج دیا تو ایک کروڑ سوا کروڑ اس کو ملا تو وہ مجھے دے دیں اور آپ کا تھرٹی پسنٹ آپ کا باقی میرا ستر میرا تو اللہ تعالی نے اس کو ہنر لیا تھا اس کا نام تھا تو اللہ نے جو اس کی پھر اس کی قربانی اس نے اس کو اس کو تو کچھ پارٹنر ہو تو پھر کہتے ہیں میں اب یہ کام کرو یہ ذمہ دار اٹھاؤ اس نے اس کو فری کر دے اب جاؤ جو مرضی کرو بس تیرا نام مجھے چاہیے تو جو مرضی کرو تو اس وقت ان کا برینڈ پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ بن چکے اور حیرت کی بات ہے یہ بڑے بڑے نام والے گل احمد اور کھاڈی اور کیا کچھ کتنی کتنی لڑکیوں کے اشتیار چھاپ رہے ہیں پورے پاکستان کو لڑکیوں سے بھر دیا ان کا ایک اشتیار نہیں ہوتا لڑکی کا اور پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے کئی سال سے ہر سال ٹرافی لے رہے ہیں ایکسپورٹ کی ٹرافی یہ لے رہے ہیں تو اس نے پھر اس کو تھاما اور اس نے پھر اللہ نے اس کے لئے رزق کا دروازہ کھولا پھر مجھے کہا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے موسیقی میں اتنا نہیں دیا جتنا حلال راستہ سے کہ موسیقی کا پیسہ تو اتنا بے برکت تھا آتا تھا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا میں ہر وقت فقرہ رہتا تھا اور اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رزق کے دروازے کھولے ساری دنیا میں مقبولیت کے دروازے کھولے اور پوری دنیا پھر 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 چلہ لگانا سات مہینے لگے چلے لگے سیروزے لگانا اب ہم ہم میں یہ سلیقہ نہیں کہ جو جس مرتبہ کا ہے اس کو اس کے مطابق چلائیں یہ ہم میں سلیقہ نہیں یہ میں نے مولا سعید خان صاحب کو اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا ورنہ مجھے بھی کچھ قبر نہیں تھی ہمیں اصول 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 اصولوں کا تو میرے نبی کا انداز یہ نہیں تھا جریر بن عبداللہ کے لئے چادر بچھا رہے ہیں اب وہ بکر کے لئے نہیں بچھائی جریر بن عبداللہ کے لئے جیمن کے شازادیں ہیں ان کو اپنی چادر پیش کی اس پر بٹھو عزی بن حاتم کو سرانہ پیش کی اس پر بٹھو تو انزل الناسہ منازلہ ہم میں ہم سے نا وہ پہچان نہیں ہو پاتی تو ہم بڑے بڑے ہیرے ضائع کر بٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جانا جلدی لکھا تھا میں گیا جمعہ کو ان کے ہاتھ اس کی بیگم بہت رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ مجھے آج کل کہہ رہا تھا کہ دیکھو عائشہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے جلدی کر لو بچوں کی شادیاں اور دیکھو تم ناراض نہ ہو نہ میں نے اللہ سے اب اس کے راستے کی شہادت مانگی ہے تو تم پریشان نہ ہو نہ میرے بعد میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے سحیل بھائی تمہاری ضرورتوں کو کا خیال رکھیں گے میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے میں لگتا ہے میری عمر بس باون سالی ہے باون سال کے عمر میں انتقال تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں پچھتر سال کے عمر میں مری تیرا باپ اسی سال کے عمر میں مرا تو کیوں ابھی سے موت کر رہا کہتا ہے بس مجھے لگتا ہے میرے باون سالی ہیں لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد اللہ تمہیں زائی نہیں کرے گا تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے سحیل بھائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں تو کہوں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا امریکہ سے انگلینڈ آیا ہے انگلینڈ سے کراچی آیا ہے کراچی سے لاہور آیا ہے تو لاہور تھا تو سعید سعید چلی کی جماعت میں چلیا ہے وہاں چتران اس کا فون آ گیا کہ میری نسرت کے لیے آگا سحیل کو بھی اس کو بھی تو تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اور سحیل کو بھی اس نے تیار کیا مجھے بھی فون کیا آپ بھی چلو تو سحیل نے بھی کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ تو چلو میں بھی دیکھتا ہوں اگر موقع ہوا تو میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں تو کبھی چتران گیا نہیں چلو آپ کی برکت سے میرا بھی سفر ہو جائے گا کاش شاب میں سے کوئی بچہ مجز جیسے اخلاق والا مل جاتا ہے میں تمہارے استادوں سے کہہ رہا تم سارا دن قرآن حدیث پڑھاتے ہو لیکن تم سب میرے سامنے ہیں میرے بچے اور کچھ میرے بھائیوں جیسے مولو بیدولا صاحب جیسے میرے بھائی مولو مفتی صاحب جیسے باکر صاحب تو میرے چھوٹے ہیں میں کہا میں دیانداری سے کہتا ہوں میں تم میں وہ اخلاق نہیں اپنے میں وہ اخلاق نہیں دیکھتا جو میں نے اس نوجوان میں وہ اخلاق دیکھتا تو سٹیج پر جب اداکار آتا ہے تو اس کے آنے کا جو وہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں انٹری وہ اگر ایسی ہو کہ مجمع اثر لے لے تو پھر وہ چھا جاتا ہے وہ آئے جواد وزیم کی طرح پیٹ نکال کے تو وہ کبھی بھی سٹیج پر مشہور نہیں ہو سکا تو ایک اداکار کا آنا یہ بڑا قیمت رکھتا ہے ایک جب وہ اپنا اپنا پروگرام یا اپنا حصہ ختم کر کے جب نکلتا ہے پیچھے ایک وہ بیچ میں کچھا پکا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کا آنا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا اور جانا بھی ہونا چاہیے گرم جوشی کا تو پھر بیچ کا جو کچھا تاثر ہے یا تھوڑا جو ڈاؤن ہوتا ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر میں وہ اس کو تشبیح دیا کرتا جو نہیں تیری انٹری بڑی سفر دست ہوتی ہے مجھے اتنے لوگ فون کرتے ہیں کبھی کوئی ایسے ہی گرم جوشی کبھی کسی نے مجھے اتنی گرم جوشی سے کبھی نہیں کہا مولانا مولانا چاہیے دن میں دست تفاہ فون کروں اسی گرم جوشی کے ساتھ بولے یہ میرے والد مرہوم میں عادت تھی کہ وہ جس کو ملتے تھے آو جی آو جی ایسے کر کے ملتے ہیں لوگ ساری زندگی یاد رکھتے تھے وہ پہلی انٹری ایسی ڈالتے تھے حالانکہ وہ بڑے غصے والے تھے لیکن پہلی انٹری ایسی آو جی آو جی تو وہ لوگ ساری زندگی یاد رہے اب مجھ سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایک دفعہ ہمارا نائی منشد پہلی بھی سنایا آپ کو عبدالشکور مرہوم فوت ہو گیا مجھ سے کہلنے گا مولانا صاحب توڑے دیرے آمن دی کوئی چس کوئی نہیں آپ کے دیرے آنے کا کوئی مزہ کوئی نہیں میں کہا کیوں میں نے اس کو گھر بنوا کے دیا اس کا سارا خرچہ میرے ذمہ میں اس کے بچوں کا اس کی بیگم کا اس کی بیماری کا بچوں کی شادی کا سارا خرچہ میرے ذمہ سال کی گندم سارا میرے ذمہ میرے باپ نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا شاہد قدی پانچ دار روپے دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا وظیفہ اسی طرح چل رہا ہے میں نے اس کو بند نہیں کیا لیکن گرم جوشی اور تھنڈے پن کا کتنا اثر ہوتا ہے کہنے لگا مولانا صاحب توڑے دیرے آمان دی چس کوئی میں کیوں کہا جب میاں صاحب ہوندے ہیں یعنی میرے والد تو جو ہی میں گیٹ پہ آتا تو دور سے کہتے آو بھائی عبد شکور آگیا ایتھنا دے ہتھون دیان آو بھائی عبد شکور آگیا اب شیرے آدو ہم بند ہیں دی روٹی لیا کھاتا زیادہ تھا تو کہ میں دو ہم بند ہیں دی روٹی لیا تو اس کو دو کی بجائے میرے باپ کا پروٹوکول کیا تھا دو کی بجائے چار روٹیاں ٹھیک اور ایک آو بھائی آو بھائی میں یہ نہیں کر سکا ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب وہ سارا اس نے زیرو کر دیا اور میرے باپ کا یوں ملنا اس نے سو کر دیا اور کہنے لگا توڑے کو علاوی دا ملنا اس تھے مو توڑا عیدے ہوں دا موسیٰ فی تسی عیدے کر دے توانو کی ملنا اس کو یہ دیکھو میری ساری خدمت اس نے کیسے زیرو کر دی یہ توجہ فرمائی نہیں ہوتا توجہ کہاں سے ہے وجہ چہرہ میری طرف کرو چہرہ توجہ اپنے چہرے کو میری اس لئے تو میرے نبی ازلتفتہ التفتہ جمعیہ یوں نہیں کرتے تھے یوں نہیں کرتے یوں کرتے تھے پورا یوں ہوتے تھے پورا ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یہ اتنا اثرہ ڈالتا ہے کہ میری اتنی خدمات اس نے ایسے کر دی اور صرف میرے باپ کا یوں کرنا اس نے سو گیا یہ جنائد میں صفت تھی کوئی انکار نہیں ہر وقت بشاشر کروڑوں روپے کماتا تھا اور ایک روپے کی زکاة فرض ایسے دیتا تھا ایسے دیتا تھا ایسے دیتا تھا ہر وقت اس کی جیب سے ایسے نکلتے تھے اور اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا اللہ کے واسطے خرچ کرتے رہنا ہاتھ نہ روکنا تو بچوں بڑا صدمہ دیکھ کر گیا ہے میں کہہ رہا تھا ایک شیر ہے بڑا پرانا گسہ پٹا سا ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شیر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا اور اس شیر کہ اگر کوئی مصدا کہہ ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رتحی بدل گئی وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے میں اس پر فٹ آتا میں نے اور کسی شخصیت پر ایسا ماتم نہیں دیکھا ایسا رونا دونا نہیں دیکھا میرے عزیزو دیکھو میں تمہارا استاد تو کوئی نہیں ہو میرا پڑھانا پڑھونا تو ہوتا نہیں تمہارے استاد بیٹھیں ہمیں سبب ہوں اس سارے اللہ نے مجھے سبب بنایا آپ بچوں کے جمع ہونے کا یہ ایک سسٹم کا زندگی اس عمد کو مختصر ملی ہے کام بہت بڑے ملے ہیں اس میں سارے نہیں ہو سکتے سارے نہیں ہو سکتے ایک ہی ہو سکتا ہے ایک سے مراد ہے یعنی جو زیادہ اہم ہیں ان میں لگا جا سکتا ہے ابو غدہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علم لا محدود ہے زندگی محدود ہے لہذا سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو اہم فالاہم میں لگاؤ ایسے نہ ضائع کرتے پھر ہو منطق کے پیشے لگ گئے فلسفے کے پیشے لگ گئے پتہ نہیں شعر و شعری کے پیشے لگ گئے وہاں لگو جہاں کچھ کما سکو آپ میری سب سے قیمتی مطع ہو میرا اپنی معیشت پہ کوئی محنت نہیں اس لئے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں بن سکا گھر میں میرا رہنا واجبی سا میری محنت جو بھی ہے ٹوٹی پوٹی محنت کا لفظ تو کہنا ہی توہین ہے جو بھی گزری آوارہ گردی گزری جیسے بھی گزری جوتیاں چٹخاتے گزری تو اب لوگ نا میرا سرمایہ ہو اور جب آدمی کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو نا تو وہ چاہتا ہے کسی اچھے کاروبار میں لگے تاکہ پروفٹ زیادہ ہو جس فصل میں منافع زیادہ ہو وہ لگا تھے ہیں بازار میں جو سودہ زیادہ بکھتا ہو وہ رکھتے ہیں تو جنید کے موت نے پھر میروپت تبلیغ کی حیبت تاری کر دی ہے کہ ایسے ہیرے لاکھوں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں خانقاہ والے چل کے نہیں جاتے مدرسہ والے چل کے نہیں جاتے تبلیغ والے چل کے جاتے جو انبیاء کی سنت جو انبیاء کا شیوہ ہے کہ گالیاں کھا کے پھر دستک دینا یوں بیٹھنے والوں کو سنانا کون سنائے گا کسی میں طاقت ہے اللہ کے بندے نوح علیہ السلام نے سڑھے نو سو سال ایسی قوم کو سنائے تو اللہ نے توفہ کیا دیا کل عالمین کو چھوڑ کر آپ کو سلام پیش کرتا ہے آپ کا رب بے طلبوں میں جانا ایسے ہیروں کو ڈھونڈنا میں کبھی تقابل نہیں کرتا میں کبھی میں متعصب نہیں ہوں متعصب نہیں ہوں کہ میں کہوں بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے جہاں سے ایک آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کو بھی سلام کرتا تمام دین کی محنتوں کی میرے دل میں عظمت ہے قیمت ہے مجھے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو تو میں اس میں لگنا چاہتا ہوں جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے عمرت بھی تھوڑی اسباب بھی تھوڑے ہیں کام بے شمار ہیں تم خالی راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی لگ جاؤ تو اللہ اس پر بھی بہت بڑی جنت اطاف فرما دے ایک واقعہ یاد آیا غلام جلانی برک مرہوم تھے پہلے تو وہ پرویجی ٹائپ تھے پھر مولنہ زیاد الحسانی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی تو فیل اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بخشی تو بہت بڑے عدیب تھے قلم کے بادشاہ تھے تو ان کی کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہوگی وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے یہ میرے قابو میں آ جائے اس نے کہا جاؤ پہلے چالیس دن اللہ کی نافرمانی کرو کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے پھر میرا جادو اثر کرے تو وہ نفس میں وہ کیا ہے بیسل عبد عبد حون یو دل لہو وہ ہے سب سے بڑا غلام گندہ غلام جو اس کو خواہش کھینچ رہی ہو وہ کرتا رہا چالیس دن کے بعد اس نے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا اس نے عمل کیا اثر نہیں ہوا وہ کہنے لگا مجھے تو نا خداہ ملانا وسال سنم میرے تدوں میں گلنا کہیں آئے تو میرے نلکی کیتا ہے وہ کہنے لگے ادھر بیٹھ جاؤ سوچ چالیس دن میں کوئی نیک کام کیا ہے کہنے لگا کوئی نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا یہ ہوئی نہیں سکتا تو یہاں بیٹھ سوچ کوئی چالیس دن میں نیک کام کیا ہے وہ سوچتے 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 کہنے لگا اور تو کچھ بھی یاد نہیں جا رہا تھا راستے میں پتھر پڑھا تھا میں نے ایک طرف کر دیا کسی کو ٹھوک کرنا لگی تو جادوگر کی ہائے نکلیں کہ لانت تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا کہ میرا جادو چلتا ہی اس وقت جب ایمان رخصت ہو جائے تو تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اس لئے میری نظر میں دین کے کسی کام کا استخفاف نہیں لیکن کیا فرض اور واجب برابر ہیں بولو واجب اور سنت برابر ہیں سنت اور سنت غیر موقع برابر ہیں نفل اور سنت برابر ہیں تو میرے عزیزو اس وقت جس جگہ تم طاقت لگا کے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہو وہ تبلیغ اگر آپ دائیں بائیں کوئی ذکر میں چل پڑا کوئی کتابیں لکھنے میں چل پڑا یہ سارے میں سلام کرتا ہوں واللہ میں میرے دل میں کسی کی کمی نہیں یہ کلن علا خیر کلن علا خیر تو میں چاہتا ہوں اپنی طاقت تبلیغ میں لگاؤ تبلیغ میں لگاؤ اور خاص طور پر یہ جو زمانہ تعلیم ہے اس میں تو ہمارے اکابر طلبہ کو بیعت نہیں کرتے تھے طلبہ کو ذکر نہیں دیتے تھے کہ تمہاری توجہ بٹھ جائے گی اور آج کل کا تو تمہاری وہ استعدادیں ظرفی بہت تھوڑے ہیں شاید دو چار دن کے بعد تم اپنے آپ کو خود ہی خلیفہ بنانا کے بیٹھ جاؤ اس کا بھی ڈر ہے اور آج کل جو خلافت بٹھ رہی ہے میں درد سے کہہ رہا ہوں کوئی تنقیدیں میرے اپنے ہیں لیکن آج جو خلافت بٹھ رہی ہے آنسوں کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی طاقت کو تبلیغ میں لگاؤ مجھے پتہ ہے ہر پھول کی قسمت میں کہا نازعروسہ کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے ہر کلی پھول نہیں بنتی اور ہر دانا درخت نہیں بنتا چاہے مالی سارا زور لگا دے مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے آہا کیا ہے میاں محمد بخش جیسا شاعر پنجابی میں کوئی نہیں گزرا اردو میں اقبال جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا اور پنجابی میں میں محمد بخش جیسا شاعر کوئی نہیں گزرا یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے میری تو تمنا ہے ہم جب بیج ڈالتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے ہر دانا درخت بن کے نکلے اور ہر پودا پھل دار ہو کے نکلے لیکن ایسا نہیں ہوتا تمنا میری ضرور تم تو ہوئی تھوڑے سے کہ تم میں سے ہر ایک کے اندر پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا جذبہ جب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ چاہے تم کتابیں لکھو درشتہ میں بیٹھو تم کسی خانکا میں بیٹھو یہ سب قل لانا لا خیر میں نے پہلے کہہ دیا ہے لیکن میں نے اپنی وجہ ترجیب بتا دی ہے کہ اگر اپنی طاقتوں کو تبلیغ میں کھپا ہوگے تو آپ کو اس کا بہت بڑا نفع واپس آئے گا اس میں جنیج جیسے ہیرے کتنے دریافتوں تبلیغ کا کام توافوں کے کوٹھوں تک پہنچا ہے شراب خانوں تک پہنچا ہوئے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا ہے جہاں کبھی جب سے سورج انہیں دیکھ رہا ہے اور چاند بھی حیرت زدہ ہو کے ان کی جہالت کو دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کر زمین آسمان روتے ہوں کہ یہ کیا ہیں ان کانگوں کے جنگلوں میں تبلیغ پہنچی اور اسلام پہنچا ہے علماء کی ایک محفل تھی سعودیہ میں اور تبلیغ والوں پہ برس رہے تھے اہل البدعہ اہل جہل اہل فلان اہل فلان ایک وہاں کیمرون کے علم بیٹھ ہوئے تھے وہ جماعت لے کر گئے تھے کانگوں کے جنگل میں جہاں پہلی دفعہ ایک مخلوق ہے ہزاروں سال سے آباد ننگے رہتے ہیں ننگے اتنے اتنے قد مرد عورت سوئی چوبے یا سانپ کٹے علاج جنگل سے ہے باہر کی دنیا کو نہیں جانتے کھانا پینا جنگل ہے جنگل کے جانور ان کی غزہ ہیں جنگل کے پھل ان کی غزہ ہیں پہلی دفعہ وہاں جماعت گئی اور انہوں نے تین سو آدمی مسلمان کیے جو اب پانچ ہزار ہو چکے ہیں اور پتنی آگے کتنے ہو چکے ہیں تو مولانا صاحب نے تھوڑی سی کارگزاری سنائی تو سارے علماء ایک دم محوے حیرت ہو گئے کہنے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام یہاں تک پہنچ چکا ہے پھر اگلے سال ایک ان میں سے ان کا سردار حج پر آئے تو اس نے ان سارے علماء سے ان کو ملے کہ یہ اس کا ثبوت ہے یہ حج کے لئے آیا ہوا ہے میرے عزیزو باغبان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر غنچہ کھلے بھی پھلے بھی پھولے بھی میری تمنہ ہے میری درخواست ہے سب کی قدر سب کی عظمت واللہ میرے دل میں کسی کی کمی نہیں ہے اس تھوڑی سی زندگی میں وہ کروں جس کا نفع زیادہ ملے تھوڑا سرمایے والا اپنے سرمایے کو ضائع کرنے سے ڈرتا ہے کہیں تھے کھو نہ بیٹھو تو اس عمد کو زندگی کا سرمایہ تھوڑا ملے وہاں لگاؤ جہاں اس کی واپسی بہت زیادہ ہو وہ اس وقت تبلیغ میدان میں چہار دانگ اس کی خوشبو ہے تو مجھے اللہ نے اس کافلے کے ساتھ جوڑے رکھا جوڑے رکھا جوڑے رکھا جوڑے رکھا آپ بچوں سے بھی یہی چاہتا ہوں نہ آپ کا علم پختہ ہے نہ صوبت پختہ ہے نہ تجربہ ہے تو دو چار کتابیں پڑھ کے اپنی رائے قائمت کرو اپنی رائے قائمت کرو نہ کہیں کھڑے میں گر جاؤ گے ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ نہ اپنے دلوں کے دروازے ہماری آواز کے لئے کھلے رکھو اپنے دماغ کے ریشوں کو ہماری بات کے لئے کھلا رکھو کل آپ اس کا نفع اٹھاؤ میں نے اپنے بڑوں کے ہر ناغواری کو برداشت کیا اور کبھی اعتراض نہیں پیدا ہونے دیا ٹھیک اللہ مجھ اس کا نفع دے رہا ہے اللہ مجھ اس کا نفع دکھا رہا ہے تو تم مشتہد نہ بنو بچو خود اپنی رائے قائم نہ کرو یہ ہے یہ ہے یہ ہے بہت چھوٹا سا مارے پاس تو پھر ویسے ہم نے نصاب چھوٹا کر دیا ہے یہ آٹھ سالوں کو ساتھ سال کر دیا اب ساتھ سالوں کو چھ سال کر دیا تو اب تین جگہ تم تقسیم نہیں ہو سکتے ہو لہذا یا تعلیم میں لگو یا تبلیغ میں لگو یا فارغ ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے چاہے جو مرضی کرنا مجھے آٹھ سلسلوں میں خلافت حاصل ہے آٹھ یہاں چار ہیں نا چشتیا قادریہ سوروردیا نقش بندی مجھے آٹھ سلسلوں میں چار جو ان کو مجھے نام بھی نہیں آتا ہے خلیفہ غلومہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام آیا نقش بندی سلسلے کے بہت بڑی شخصیت اور حضر دہوری رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت تھی ڈیرہ اسمیل خان سے پیدر لاہور جاتے تھے اپنے شیخ کو ملنے کے لئے ڈیرہ اسمیل خان سے پیدر ایک سو چار سال کے عمر میں مفاد پائی تو ان کا پیغام آیا کہ مجھ سے آکے ملو میں لاہور میں تھا میں رائیمند تھا وہ لاہور تھا اجتماع تھا تو میں نے نظر انداز کر دیا تو پھر ان کے کا پیغام ہے مجھ سے آکے ملو میں نے پھر نظر انداز کر دیا میں کہا حضرت مجھ تو تصوف کیا لے بے کا نہیں پت کہا بس میں نے آپ کو دینی ہے پھر ادھر انگلی رکھ کے بدا نہیں کیا کیا پھر ادھر کچھ کیا سے سراخ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو اللہ رسول جانے پھر انہیں میری خلافت لکھوائی چار جو یہاں معروف ہیں چار اور جو میں نے پہلی دفعی سنے ہیں بدا ان کے نام کہا کہیں وہ پرچہ پڑا ہوگا میں نے سنبھال کے رکھا وہ تو تھا لیکن وہ میں ایسی مجہول سا ہوں اپنی چیزوں کے بارے میں تو آٹھ سلسلوں مجھے خلافت دی لیکن میں تمہیں دیانداری سے کہہ رہا ہوں تمہارا فائدہ تبلیغ میں لگنے میں ہے انہوں یوسف لدھیانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خلافت دی اور میرے لئے جو سب سے بڑی باعث برکت ہے وہ سید نفیس الحسانی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نصبت تو بچوں آگے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے کرنا نہ کرنا تو آگے سے مارا کام ہے بتانا ہماری ذمہ ہے خوشش کی ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے احباب جمعان ہے بھی ارحال جد کرتے ہیں پھر انتفاق سے دیئے جنہیت کے لیے تھوڑی دعا ہے اللہ علیہ وسلم رمال بھی اپنی شما ہے نیک نیک نوجوانوں کا ہے political ح downturn ملازمون یا یہ بچے جانے پھونے پھارے یہ سب تری رہو سے آکھ رہیں سب شبان شعور اللہ عزیز رہے ہیں یا اللہ یا اللہ ان کے اوٹ سارے شہدائیں اس جہاز کو خاص طور پر میں دو سمیر بھائیم ہیں جنہیں اپنی شایان شان درجات عطا فرما ان کی بخشش فرما ان کے درجے بلند فرما ان کی کمی کو تائم واف فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ زندگی بھر میں جو اس سے غفلت ہوئی کوتائی ہوئی تو تو بہت قدرت والا ہے اپنے فضل و احسان سے اس کو معاف کر دے اس نے ساری زندگی تیرے نبی کی نات سنائی تیری تعریف کی تیرے سامنے اس نے ایک مناجات ایسی گائی ہے یا اللہ کہ وہ جب بھی سناتا تھا ہمارے دل پھگلتے تھے ہمارے آنسو بہتے تھے یا اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے ہماری دعا ہے یا اللہ کہ تو اہل ایمان کو وہاں جمع کرے اور اسے کہے اٹھ اور کھڑا ہو سنا الہی سیرے در پر بھیکاری بن کے آیا الہی تیری چوکٹ پر بھیکاری بن کے آیا یا اللہ مدتو ہم نے یہ مناجات سنی مینہ میں سنی عرفات میں سنی مکہ میں سنی اور یا اللہ ہم آنسوں سے روئے اس کی درد ناک آباز نے وہ خود بھی روتا تھا ہمیں بھی رولاتا تھا یا اللہ آج وہ تیری بارگاہ میں پہنچ میرا جی چاہتا ہے یا اللہ تو اہل ایمان کو جمع کرے ان کی ارواح کو جمع کرے فرشتوں کو جمع کرے اور تو ان سے کہے میرے بندے اٹھ اور سنا الہی تیری چوکڑ پر بھکاری بڑھ کے سراپا آج فکرون لے کے آئے اے اللہ ہم بھی تیرے پاس راستے میں ہیں کب آنا ہے تجھے زیادہ پتہ ہے لیکن ہم بھی میرے بھکاری ہیں عجزو ندہ دامن خالی ہیں نیکیاں بھی گناہ نظر آتی ہیں گناہوں کا بوش تو پہلے ہی بہت زیادہ اے اللہ ڈرلکس آئے کس حال میں تو واپس بلائے گا میرے بندے تو نے فضل فرمایا ساری زندگی نیک نامی کے ساتھ گزروائی نیک لوگوں کے ساتھ گزروائی ان خوبصورت نوجوانوں کے ساتھ گزروائی اے اللہ اے اللہ اے میرے بات تیری بینیادی سے ڈرل بھی تو سمد تو غنی ہے ہم وقیر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہم تیرے بغیر کچھ نہیں آئے تو ہمارے بغیر سب کچھ ہے اے مالک تو نے یا اللہ فضل فرمایا ایک زندگی کا لمبہ عرصہ اس نیک راستے نیک نامی سے گزروائی یا اللہ اجل خیر آمارنا آخر و خیر آمارنا خواتینا و خیر ایامنا یومن القاقفی حبر مولا یا اللہ یا اللہ یہ سردی کا مہینہ ہے اور تھوڑے سے ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں تپش اور گرمی سے ہمارا جسم یا اللہ بے حال ہو رہا ہے جو تُو نے کبر کے اندھیروں میں یا اللہ گرمی کو ڈال دیا آگ کو ڈال دیا یا سام بھی چھوڑا اے اللہ جائے فرارک کوئی اے اللہ ہماری کبروں کو تنگ نہ کرتا اندھیرہ نہ کرتا گرمی نہ کرتا جو تیرے نبی کا فرما کہ کبر جنت کا باغ ہوتی ہے وہ باغ منا ہم اس قابل تو نہیں ہیں تیری رحمت تو اس قابل ہے نا یا اللہ یا اللہ وہ غار والوں نے تو تجھے عمل پیش کیے تھے تو تُو نے پتھر اٹھایا تو ہم بے کیا پیش کرے یا اللہ فقیر آدمی کیا پیش کر سکتے اس لئے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے جا بابا یا اللہ ہم بھی تُس سے تیرے نام پہ تیری رحمت بخشش مانتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اے مولا یا اللہ ہمیں ننگے پن سے بڑی شرم آتی ہے میشر کے دن تو کپڑے پہنائے گا جس کو چاہتے ہیں ان میں ہمارا نام بھی شامل کرتی ہے سورج کی گرمی ہمیں تڑپاتی ہے کئیوں کو تو عرش کا سایہ دے گا ہمیں بھی ان میں شامل کرو وَمْتَعْذُلْيَهُمَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ کی صدا تو لگانے والا ہے اے اللہ تو یہ تیرے حبیب کے آسوں کا ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے تو بھولاتا رہا ہم کوئی نہ آئے تو نے پیار کیا ہم نے جفا کی تو نے رزق دیا ہم نے نافرما نہیں ہم حافی دے دے ہم تو کتے سے گرے ہوئے ہیں جو ہماری روکھی روٹی کھا کر بھی ساری زندگی دروازے پہ بیٹھ کے وفا کریں تیری نعمتوں کی بارشیں موسلا دا تیری عطا کی حد نہیں ہماری جفا کی حد نہیں ہے بزنے روانی کر دے یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما ہمارے اس سلسلے کو قبول فرما ہم سب کو اس دعوت کے مبارک کام میں قبول فرما ہمارے مدرسہ کے اسادزہ ان کے اہل ایال اولادیں ہمارے مدرسہ کے ملازمین ان کے اہل ایال اولادیں ہم یہ بچے یا اللہ ہم سب پر آفیت کی چادر ڈال دے رحمت کی چادر ڈال دے محبت کی چادر ڈال دے قبولیت کا تاج سر پہ سجادے دنیا میں بھی باعزت زندگی دے خاتمہ بھی باعزت دے واپس بھی باعزت ہو یا اللہ جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو وہ لمحہ وہ گھڑی وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو جب تجھ سے ملاقات ہو تو کہہ جاؤ میں راضی ہوگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا ذعب النار وصل اللہ تعالی النبیل کریں آمین